دوستو سواگتہ آپ کا ہمارے چینل پر اور IPL 2019 کے 49 مقابلے میں یہاں پر روائل چلنجر بینگلورگ کی ٹیم بھیڑنے والی ہے راجستان کے روائل سے اور ایک طرف جہاں پر RCB کی ٹیم پلے آفز کی ریس سے لگ بگ باہر ہو چکی ہے تو وہیں راجستان روائلز کے لیے یہاں پر ڈو اور ڈائی والی سیچویشن بنی ہوئی ہے جہاں پر اگر راجستان روائلز یہاں پر ایک بھی میں اچھارتی ہے تو وہ یہاں پر پلے آفز سے باہر ہو جائے گی تو راجستان روائلز کے لیے یہ میٹ جو ہے وہ کافی ایمپورٹنٹ ہے تو وہیں دوسری طرف RCB یہاں پر چاہے گی کہ وہ یہاں پر باقی بچے ہوئے اپنے دونوں میچ جیت کر اس IPL کے سیزن سے اچھی ویڈائی لے اور اگلے سال کے لیے یہاں پر اچھے کھلاڑیوں کے ساتھ اور اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تو تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اور دوستو ساتھ کے ساتھ یہاں پر ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو IPL کے جیسے ہی اچھی اچھی اور یوسفل جانکری ورلڈ کپ کے لیے بھی دیں تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں دیلے یہ نیوز اڈا چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہہ کیا ہماری ایمپورٹن ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر RCB کی پلنگ 11 کی تو آپ کو بتا دے گی یہاں پر ایک بار پھر سے پارتی پٹل اور ورات کو لی ہی ہمیں اوپن کر دوئے نظر آئیں گے اس کے بعد نمبر 3 پر ABD ویلیرس نمبر 4 پر مارکس ٹوئنیز نمبر 5 پر گورکی رت سنگ نمبر 6 پر ہنڈرک کلاسن تو وہی نمبر 7 پر شیوم دھوبے کھیلیں گے اس کے بعد نمبر 8 پر واشنگٹن سندر نمبر 9 پر یوزی چہل نمبر 10 پر عمیش عدف تو وہی نمبر 11 پر نفدیب سینی ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس طرح کی پلنگ 11 جو ہے وہ رہنے واری روائل چلنجر بینگلور کے ٹیم کی راجستان روائلز کلاف اس میچ میں وہی اب بات کرتے ہیں راجستان روائلز کے پلنگ 11 کی تو آپ کو بتا دے گی یہاں پر اجنگ کے رہانے اور لیم لیونگسٹن جو ہے وہ یہاں پر اوپن کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد نمبر 3 پر سنجو سینسن نمبر 4 پر سٹیون سمیت نمبر 5 پر ایشٹن ٹرنر نمبر 6 پر ریان پریاغ نمبر 7 پر سٹوٹ بھی نہیں کھیلیں گے اس کے بعد نمبر 8 پر شریس گوپال نمبر 9 پر جیدے ونات کٹ نمبر 10 پر اوشن تھوماس اور وہی نمبر 11 پر ورن ایرون ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس طرح کے پلنگ 11 جو ہے وہ رہنے والی دونوں ایٹینز کی اس میچ میں آپ ہی اس پلنگ 11 پر کمنٹ ضرور کریں اور دوستو آپ کو بتا دے کہ جب پچھلی بار یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوئی تھی تو یہاں پر جیپور کے سوائی مان سنگھ سٹیڈیم میں یہاں پر راجستان رویلز نے رویل چلنجر بینگلور کو کراری ہار کا سوات چکایا تھا لیکن یہاں پر RCB کے پاس اب ایک بار پھر سے موقع ہے اپنے گھر پر راجستان رویلز کو ہرانے کا تو کیا RCB ایسا کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور IPLR کرکٹ کی مزیدار جانکاری کو سب سے پہلے پانے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تینکیو